سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی پیش کرتے ہیں آلہ سانوی یعنی سینئر سیکنڈری درجے کی درسے کتاب گلستانے عدب میں شامل اردو نظموں کا گلدستہ آئیے اس میں سنتے ہیں نظم زندگی سے ڈرتے ہو سامین آج ہم آپ کے خدمت میں درجہ بارک کی کتاب گلستانے عدب میں شامل ایک نظم زندگی سے ڈرتے ہو جس کی تخلیق نون میم راشد نے کی ہے پیش کرنے جا رہے ہیں نظم زندگی سے ڈرتے ہو زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو آدمی تو ہم بھی ہیں آدمی زبان بھی ہے آدمی بیان بھی ہے اس سے تم نہیں ڈرتے حرف اور مانا کے رشتہہ آہن سے آدمی ہے وابستہ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ اس سے تم نہیں ڈرتے انکہیں سے ڈرتے ہو جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نہ رسائی کے بے ریا خدائی کے پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی یہ شبے زبا بندی ہے رہے خدا بندی تم مگر یہ کیا جانو لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاہ بن کر نور کی زباں بن کر ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی عزا بن کر روشنی سے ڈرتے ہو روشنی تو تم بھی ہو روشنی تو ہم بھی ہیں روشنی سے ڈرتے ہو شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایا تھا پاک ہو گیا آخر رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر خاک ہو گیا آخر ازدہاں میں انسان سے فرد کی نوہ آئی ذات کی صدا آئی راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے ایک نیا جنو لپکے آدمی چھلک اٹھے آدمی ہسے دیکھو شہر پھر بسے دیکھو تم ابھی سے ڈرتے ہو ہاں ابھی تو تم بھی ہو ہاں ابھی تو ہم بھی ہیں تم ابھی سے ڈرتے ہو سامین اس نظم میں شاعر نے یہ بتایا ہے کہ انسان اس کائنات میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے اسے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے اور زندگی کے سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے انسان کو زندگی جینا چاہیے کسی بھی مشکل وقت یا آنے والی پریشانی سے نہ تو گھبرانا چاہیے اور نہ ہی ڈرنا چاہیے اس کے برعکس اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ زندگی ایک مستقل امکان کا نام ہے جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے محترم دوستو آپ کو بھی کسی پریشانی سے گھبرانے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے آپ اپنی ذاتی یا مشاہداتی تجربوں کو نظم کے پیرائے میں لکھ کر ان باتوں کو حیاتی جاویدہ دے سکتے ہیں اور اپنی شائرانہ سلاحیتوں کو نکھار سکتے ہیں شکریہ ابھی آپ سن رہے تھے نظم زندگی سے ڈرتے ہو ایکیڈمک کوارڈینیشن ڈاکٹر ایرم خان نظم گوئی گولام غوس توزی جمشے دالم ساؤنڈ ریکارڈسٹ بٹی لینگ لنگ دو پروڈکشن اور پریزنٹیشن بندنہ آری مردن پروڈکشن آسسٹنس میانگ تھپلیال یہ پروگرام CIET NCERT کی پیشکش ہے موسیقی